باد یوگی منتر کی بشو اندو پریشت کے کارکر میں یوگی نے سامپردائکتہ پر بحث کی چنواتی دی انہوں نے کہا کہ یہ تیہ ہونا چاہیے کہ کسے راشتروادی کہا جائے اور کسے سامپردائک جب اس دیش کے در واضطوں میں سامپردائکتہ پریبار چرچہ کر ہی لیں کون سامپردائک ہے اور کون اس دیش کے در راشتروادی ہے دیشی آکرانتوں کی حملے شروع ہوتے ہیں محمد گوری کاملہ ہوتا ہے اس کے بعد تو پھر ایک لمبا سلسلہ جو شروع ہوتا ہے اس کے بعد نہ دھرم بچ پاتا ہے نہ مٹھ مندر بچ پاتے ہیں نہ سانسکر بھی ہی رہ پاتی ہے اس دیش کو سپڑوں ورثوں تک غلامی کی سائی میں جیون گزر گزر کرنے کے لیے مجبور ہونا پڑتا ہے یعنی جب بھی ہم اپنے اتھیاس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں گے جب بھی اتھیاس کو بکرت کریں گے تو اس بکرتی کا سروازی دسترواد سماج کو کرنا پڑ سماج کو اس راشت کو بکتنا پڑے گا اور یہی تو گوا